جمہو کشمیر پیپلز پارٹی کے سربراہ سردار خالد ابراہیم کے وفات کے بعد ان کی جماعت کی طرف سے تازیتی ریفرنس کا انعقاد راولا کوٹ سابر شہید سٹیڈیم میں کیا گیا ریفرنس میں وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر اور دیگر سیاسی شخصیات نے شرکت کی دیکھتے ہیں محمد افصل کی یہ ریپورٹ جمہو کشمیر پیپلز پارٹی کے زیرے احتمام سردار خالد ابراہیم کی وفات پر تازیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں سابق صدر آزاد کشمیر یاکوب خان، اپوزیشن رہنوما چودری یاسین، مسلم کانفرنس کی رہنوما ملک نواز اور دیگر اہم شخصیات اور وزران شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقردین کا کہنا تھا کہ سردار خالد ابراہیم اس خطہ کشمیر کے بڑے انسان تھے سردار ابراہیم نے انتہائی مشکل حالات میں الہاق پاکستان کی قرارداد منظور کروائی اس موقع پر شرکاں نے سردار خالد ابراہیم کے مشن کو جاری رکھنے کا عظم کا اظہار کیا تقریب میں وزیر زہد ڈاکٹر نجیب نکی، آمیر الطاف ایمیل، سغیر چوگتائی، رشید ترابی، سابق امیر جماعت اسلامی ودیگر نے اظہار دازیت کیا جبکہ تقریب میں خالد ابراہیم کے بڑے بھائی سردار جاوید نے معزز مہمانوں کی آمد پر شکریہ ادا کیا اور مرہوم کے اصال سواب کے لیے دعا بھی کرائی گئی